لیکن ایک صفتِ الٰہی ہے ائمہ تحرین اور بھی صفات ظہور کرتی ہے یہ ایک کا میں ذکر کروں کیا سبور اللہ کو جلدی ہے بدلہ لینے کی کیوں نہیں کیوں کہاں نکل کے جائے گا لا یمکن الفرارو من حکومتک نکل کے جا سکتا ہے اللہ کو کوئی جلدی نہیں نہ مانو اللہ کو دہری بن جاؤ ملہد بن جاؤ کتابیں لکھو اس کے خلا جو کرنا کرو کوئی جلدی نہیں کہاں جائے گا سمجھ میں آرہی ہے باہت سبور پس یہ سبور کی صفت اس نے اپنے خاص بندوں کو دیئے سابر الگ سبور الگ نبی سابر ہیں ان کے صبر کے بھی درجے ہیں ہر نبی جناب ایوب کے برابر سابر تو نہیں ہے نا کیونکہ قرآن مجید نے الگ سے ان کی صفت کا ذکر کیا سابر کی اس کا ذکر سابر سابر ہے سابر کی صفت ہونا بھی ایک صفت ہے نبی کی پیغمبر کی لیکن صبر کے درجات ہے ہے اچھا پھر صبر کی صفت کو آگے لے جائیے آگے لے جائیے مولا کائنات کا صبر کیسا ہے ہمارے بعض دانش بندوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب علی گھر میں ہو گھر میں خدا کے بندوں علی صفت ہے علی مظہر صفات خدا ہے کیا ہے مظہر ہے صفات خدا ہے وہ مظہرلہ جائب ہے اگر اتنی آسانی سے تم نے سمجھ لیا ہے جملہ کہہ کے تو پھر تو باتی کیا ہوئی اللہ کے بندوں سبور 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 وہی تو علی کا بدر خیبر خندق سب سے بڑا مارکہ کب ہے جب گھر پہ آیا ہے کوئی وہی تو صبر ہے وہی تو علی اپنی شجاعت وَأَشْجَعُ النَّاسْ مَنْ غَلَبَ حَوَا حدیث ہے نا کہ شجاعت ترین شخص وہ ہے جو اپنی ہوائی نفسانی پر غالب آ جائے تو جو آپ کہہ رہے ہو نا تو آپ اپنے دماغ سے اپنے دلو دماغ سے سوچ رہے ہو اسی حساب سے آپ نے علی کی شخصیت کو بنا لیا اپنے دماغ میں کہ بھئی کیسے ہوگا علی گھر میں ہو اور کوئی آ جائے دروازے کو جلائے اور یہ ہو ہو نہیں سکتا ہے نظر سے دیکھ رہا ہے تیری عقل محدود میری عقل بھی محدود نہیں علی کو اس نظر سے دیکھو کہ مظہر صفات خدا ہے علی مظہر صفات لہٰذا وہاں علی نے بتایا کہ یہ صفت اور یہاں ایک دعویٰ میں نہیں کر رہا حضور کی حدیث سے سہرہ لے رہا ہوں کہ یاد رکھئے الحسن والحسین سیدہ شباب علی الجنہ وَأَبُوهُمَا اَفْضَلُهُمَا کیوں حسنین جوانہ نے جنت کے سردار ہیں مگر ان کا بابا ان دونوں سے دیکھئے سبر سب صابر سبر کی انتہا ہے حسین اب سبب میں سبور نہیں ہے جلدی معصومین کو علی کو جلدی نہیں ہے حتیٰ کہ معصومیں کونین کو بھی جلدی نہیں ہے جس کو میری بات کا یقین نہیں معصومہ کا خطبہ پڑھ لے وہ خطبے کے آخر میں سارے مسائل بیان کرنے کے بعد جو بیان کرنا چاہتی تھی فدک ودک کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا کیوں بیان کرنا جو بتانا چاہتی تھی کہ ایک بار موقع مل جائے موقع ملا شہزازی نے توہی اس سے شروع کر کے ولایت تک سارے مسئلے بیان کر دی احکام الہی بھی بیان کیے اصول دین بیان کیے فروہ دین بیان کیے اور اخلاقیات بھی بیان کی ورنہ بھئی فدک کے خطبے سے اس کا کیا تعلق کسی لئے رحمی کرو تاکہ تمہاری عمر بڑھے یہ کرو تو یہ ہو نماز پڑھو تو یوں ہو یوں کرو تو یوں ہو اس کا کیا تعلق تھا لیکن نہیں معصوم کونین بتانی چاہتی تھی کہ جیسے میرا رسول جیسے میرا بابا جیسے میرا ہمسر جیسے میرے بچے ایسی میں بھی عالمہ غیر معلمہ ہوں تو معصوم کونین کو یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون خانہ ہیں کسی نامحرم نے آواز بھی نہیں سنی ان کو بلائیں گے اتنا مجموعہ ہوگا کیا ہوگا کیا گفتگو کریں گی محصومہ نے جب گفتگو کی ہے جب بیان کیا ہے تو آج تک جھوان اٹھ رہا ہے کتنا آسان ہوگیا مسئلہ آخری جملے یہ ہیں یہ رافتہ کے لے جاؤ یہ جملے ہے جا کے ابھی گھر دیکھ لی جگہ آخری خدوے کا آخری لائن ہے آخری سطور دیکھ لی جگہ میں نے کہا لے جاؤ یہ ایک تھا تم نے لے لیا جاؤ لے جاؤ یہ رفتہ یہ اس کی سواری یہ اس کی میہار جاؤ لے جاؤ لیکن یاد رکھنا یہ مجروح ہے زخمی ہے اس پہ ننگو آر لگا ہوا ہے کیا لگ گیا اس پہ ننگو آر بس آگے کے جملے آپ کو سمجھ لیجئے کہ اس سے پیچھا چھٹنا مشکل ہے نکلنے سے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں سبور 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 اب سمجھے سبور کسے کہتے ہیں تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے یعنی تمہیں جلدی ہے نا کہ حکومت مل جائے اقتدار مل جائے ہمیں جلدی نہیں کیونکہ ہمارا اقتدار آخرت میں بھی برقرار ہوگا کیوں اس سبور کی صفت کی وجہ سے تو معصومین کو کوئی وہ صفت جو میں بتا رہا ہوں کہ الہی صفت ہوتی وہ ایک صفت یہ بھی ہو جاں اور صفات ہیں سبور کوئی جلدی نہیں یہ تو معصومین ہیں نا جانئے زہرہ جانتی ہیں اور دو جگہ یہی اعلان ہے انتظار کر ابھی تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کیسی زلت تیرا مقدر بن چکی ہے جانتی ہیں نا سبور سبور ہمیں کوئی جلدی نہیں یہ تو آنے والے صدیان بتائیں گی کہ کون جیتا کون ہارا